اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روحشن چہرہ کشادہ پشانی طویل کامت خفیف آرز اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی جائے اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے جس کا وجود توازے اور انکساری کی جیتی جاکتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیاء کا آئینہ دار لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو پھر ہوا شیر دکھائی دے اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوحہ منوا کر دم لے جی ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جرال فحری القریشی کا جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرال حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عثمان بن مزعون اور حضرت عرکم بن عبی عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادی ہیں جن پر اسلام کا محل تیار کیا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مسائف برداش کی اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے لیکن جنگ بدر میں انہیں جس اس امتحان سے گزرنا پڑا اہم اور آپ اس امتحان کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ کا کوئی رازدار کوئی خوار خالی نہ جاتا آپ کے پے درپے حملوں سے مشرقین پر خوف و دہشت تاری ہو گئی تھی اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یک کے بعد دیگرے مشرقین کو صفحہ ہستی سے مٹائے چلے جا رہے تھے آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیبہ بن کر جاتی لیکن مشرقین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا تو اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنہ سامنا نہ ہو لیکن وہ شخص وقفے وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا جب حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص دو ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے امتحان سے گزرے ہیں جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جرہ تھے دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے والد کے حبلے کی شکل میں شرک کو نحض تو نابود کر دیا آپ کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں یہ آیت نازل کر دی شاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ تم کبھی یہ نہ پاؤگے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے اس کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں خبردار رہو اللہ کا گروہ فلاہ پانے والا ہے سورہ مجادلہ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی امانت داری حد درجہ قبول تھی اس لئے محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں ہمارے ساج بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیں اس لئے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور حد درجہ امانت دار شخص کو کر دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن بڑے صویر زہر کی نماز کے لئے چلا گیا اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے کہ کاش اس کا موصوف میں نکلوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا میں بھی اپنی جگہ پر اچھا کوچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے لیکن میری طرف سے بینیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھے ہی جا رہے تھے اور جب ابو بیدہ رضی اللہ عنہ دکھائی دیئے کعب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اے ابو بیدہ ان عیسائیوں کے ساتھ جائیں اور ان کے باہیمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نمٹائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو بیدہ رضی اللہ عنہ ہم سے بازی لے گئے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نہ صرف امین تھے بلکہ وہ امانتداری کو بروے کار لانے کے لیے اپنی تمام تر صلائیت پوری قوت سے صرف کر دیا کرتے تھے لہذا ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے کافلے کو ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کی سربرائی میں روانہ کیا تو کھجور کی ٹوکری اس کافلے کا کل رازدارہ تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ اور نہ تھا لہذا ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا گویا پورے دن کی غزہ صرف ایک عدد کھجور ہوا کرتی جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقین میں سے ایک بخت بخت صدا دے رہا تھا مجھے بطلاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دس صحابہ اکرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا مشرقین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھیکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روپتے تھے جب جنگ کا اختتام ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید تھے پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے رخصار مبارک میں خود کی دو کڑییں پیوس تھی ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں یہ تنے میں حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی نے آگے بڑھ کر عرض کی خدارہ اس خدمت کا مجھے موقع دیں آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہو گئے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی لہذا آپ نے اپنے دانتوں سے مدبوطی سے پکڑ کر کھینچا جس سے ایک کڑی تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان صرف ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے چار دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لئے شہید کر دیئے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صحابہ اکرام صفیقہ بنی سعادہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بیدہ سے فرمایا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا میں اس حضیم ہستی کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو یہ کہہ کر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حق بعد کے لئے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھرائی کے کام میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھی اطاعت کی اور کبھی ان کے حکم عدولی نہیں کی سوائے ایک موقع کے کیا آپ جانتے ہیں وہ کونسا حکم تھا جو خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور انہوں نے امیر المومنین کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں شام کے تمام شہروں میں فتح دلائی اور آپ کی قیادت میں مسلم فوج مشرق میں دریہ فراد اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گار چکی تھی فتحات کے یہ سلسلے جاری تھے کہ ملک شام میں تاؤن کا روپ پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی اور لوگ یک کے بعد دیگرے لکمیں اجل بن ہونے لگے لہذا امیر المومنین حضرت عمر نے ایک قاسد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے لہذا میرا یہ خط اگر تمہیں راک میں ملے تو تحقید کرتا ہوں کہ صبح کا انتظار نہ کرنا اور میری طرف چل پڑنا ابو بیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھ کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ امیر المومین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنا ہونے والے کو بچا لیں پھر آپ نے یہ خط امیر المومین کو لکھا یا امیر المومین میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کام کیا ہے میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان ہوں اور میری کتن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مسئیبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے میں ان سے اس وقت تک جدہ نہیں ہوں گا تا وقت یا اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسی اللہ کے لئے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آسو بہن نکلے اور آپ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے حاضرین میں سے کسی نے بوچھا امیر المومنین کیا بات ہے کیا ابو بیدہ رضی اللہ تعالی انہ انتقال فرما گئے آپ نے فرما نہیں لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہ یہ غلط ثابت نہیں ہوا کچھ دنوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی انہ کو تعاون نے آگے رہا وفاظ سے پہلے آپ نے مسلم فوج کو اس طرح وسیعت کی میں تمہیں ایک ایسی رمضان کے روزے رکھو صدقات دیا کرو حج اور عمرہ کرو اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں حلاقت میں مبتلا کر دے اگر کسی شخص کو ایک ہزار سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو پھر آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا معاذ لوگوں کو نماز پڑھاؤ امکی امامت قبول کرو اتنا کہہ کر حد درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالی کے حقیقی طرف کوچ کر گئے اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل ہوں آیمین یا رب العالمین